السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے امپورٹنٹ ایڈیمز پروائیٹ کر رہی ہوں میں آرز گروپ والوں کے لیے یعنی کہ جرنل سائنس گروپ والوں کے لیے کلاس میٹرک کے لیے ٹین کلاس کے لیے ایڈیمز آپ لوگوں کے آتے ہیں پیپر میں اور موڈل پیپر میں بھی پروائیٹ کیے گئے ہیں تو اس میں امپورٹنٹ ایڈیمز جو ہے وہ آپ یہ یاد کرنے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے پریشانی نہیں ہوگی تو چلیں میں پڑھنا شروع کرتی ہوں آپ نے یہ ضرور ضرور لرننگ کر لینی ہے پیپرز بہت قریب ہیں آفٹر ایڈ جو ہے وہ شیڈیول آ گیا ہے پیپرز کا تو نمبر ون ہے to beat about the bush بال کی خال اتارنا don't beat about the bush just come to the point یعنی کہ بال کی خال مت اتارو پوائنٹ پر آجاؤ سہیے آجاؤ پوائنٹ کی بات پر نمبر 2 to break the ice خاموشی توڑنا my friend broke the ice and started to chat with me میرے friend نے جو ہے وہ خاموشی توڑ دی اور مجھ سے بات کرنا شروع کی نمبر 3 ہے to poke one's nose into tongue ڑھانا he usually poke her nose nearly every family matter تو وہ جو ہے زیادہ تر tongue ڑھاتا ہے her family matter میں صحیح جتنے بھی family matters ہیں اس میں وہ tongue ڑھاتا ہے نمبر 4 to turn deep ear نظر انداس کرنا he turned a deep ear to the rumours اس نے نظر انداس کیا جتنی بھی جو افواں ہیں تھی rumours مطلب افوا تو یہ ہو گیا past کا sentence بنایا ہوا ہے آپ لوگ sentences جو ہے وہ خود بھی بنا سکتے ہیں اس کو convert کر سکتے ہیں sentences میں نمبر 5 مجھے مہربانی کر کے دیجئے جو رسید ہوتی ہے لگیج کی یعنی کہ سامان کی اور کسی بھی حال میں یعنی کہ ہر حال میں تو نمبر 6 ہے to wind up یعنی کہ سمیٹنا it is the time to wind things up یہ time ہے کہ اب جو ہے وہ جو کام ہے ان کو سمیٹ لیا جائے یعنی کہ to wind up صحیح اس کو آپ اپنے جملوں میں بھی sentences میں convert کر سکتے ہیں نمبر 7 day in and day out دن آئے اور دن گئے we always meet day in and day out صحیح تو ہم جو ہے وہ ہمیشہ ملتے ہیں یعنی کہ دن آئے دن گئے یعنی کہ کبھی ایسا ہوتا ہے نمبر 8 with heart and soul دلو جانسے we must love our country with heart and soul ہمیں ضرور کرنا چاہیے پیار اپنے ملک سے دلو جانسے نمبر 9 to nip in the bird اپتدا میں ختم کر دینا evil should be nipped in the bird یعنی کہ evil مطلب کیا جو شیطانی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اپتدا میں ہی ان کو ختم کر دینا چاہیے آگے آجائیے یہاں پہ میں نے نکالا ہے 10 idiom جو ہے to end in smoke بیکار جانا all his plants ended in smoke یعنی کہ اس کے جو سارے plants ہیں وہ بیکار جاتے ہیں صحیح ہے یک گئے تو بیکار گئے یہاں پہ میں نے ended لکھا ہوا ہے صحیح ہے تو یہ پاسٹ فارم میں آگیا ہے تو آپ لوگ اس کو جو ہے فیوچر میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں according to یہ you know tenses rule 11 to shed crocodile tears مگر مچ کے آنسو بہانے کے لیے تو اس کا جو ہے sense don't believe her she is just shedding crocodile tears اس پر believe نہیں کرو یا اس کو یقین نہیں کرو کیونکہ وہ صرف مگر مچ کے آنسو بہا رہی ہے so it's just a sentence number جو ہے 12 with flying colors numaya کامیابی he came off with flying colors in his matriculation examination یعنی کہ وہ اس نے جو حاصل کی ہے وہ کیا ہے numaya کامیابی حاصل کی ہے اس نے matric کے exam میں سہی number 13 to end in ismo she made great plans over but all her plans ended in ismo جو to end in ismo ہے یہ repeat ہو گیا ہے 10 پہ لکھا ہوا تھا تو یہ same ہے بیکار جانا اور اس کا sentence بن گیا ہے تو آپ اس کو اس طرح سے بھی use کر سکتے ہیں کہ she made great plan اس نے بنایا بہت عظیم plans صحیح اس نے بنائی عظیم plans over but all her plans ended in بات آپ نے 14 نمبر دیکھ ہے to turn over a new leaf کچھ نیا شروع کرنا جی the thief turned over a new leaf after his meeting with a holy man to turn over a new leaf تھا اس میں اس کی میننگ کی کچھ نیا کچھ نیا شروع کرنا تو ہم یہاں پہ sands دے رہے ہیں کہ چوڑ نے جو کچھ نیا شروع کیا after his meeting جب اس کی meeting ہوئی ہے ایک holy man یعنی ایک نیک آدمی کے ساتھ اس کی میٹنگ ہوئی ہے تو اس نے کچھ نیا شروع کیا اچھا یہاں پہ دیکھ لیں نمبر 15 پہ to make the most of زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا you have only one chance so you ساتھ اٹھانا اور next ویڈیو میں آرز گروپ کے کوسٹن آنسر کلاس میٹرک کے میں پروائیٹ کروں گی جو میں یہ لکھ رہی ہوں اپورٹنٹ نکال رہی ہوں تو next ویڈیو کے لیے ویڈیو یاد کریں پلس لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو کر لیجے سبسکرائب ٹیک یار اللہ حافظ